بسم اللہ الرحمن الرحیم یا علی ترے چاہنے والوں کی خیر ہو نعرہ تکبیر مندے تھوڑے لیکن مزاج بلند کرو نعرہ رسالت ماند قرآن اپنے حتہ تے عقید بلند کر سو نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت مرشہ زادی دے دشمنت لانت آکھا زادی دی ذات تے نظریں جھکا کے بلند آواز نہ لکھ صلوات پڑھو اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مادن تنزیل مانی تعویل خاصان رب جلیل میزان مستقیم وجہ رب کریم نور قدیم کا آفت نون دے درمیان نی عمر بھائی جان انسان دی طبیعت دے دو روخوں دن پہلے بندہ ارادہ کر دے کم مکمل کر دے تے عمر بن دے بابا جی دعا فرمانی پہلے ارادہ کم مکمل تے عمر سرکار محمد مصطفیٰ دے کو لیک بندہ آیا قدمہ تے حط لاکہ دے یا رسول اللہ اللہ دا بھی کوئی ارادہ تے عمر ہو سی مسکرا کیا دن اللہ دے ارادن محمد آدن تے اللہ دے عمرن والی آدن سید الوسیین بسم اللہ اللہ یا رسول سید الوسیین وارثِ اسمان وزمین حبل المتین سید الانبیاء سید الاولیاء سید الاوسیاء شاہد و مشہود عابد و معبود ساجد و مسجود دی ذات مقدسہ تے عام انسان نہیں قرآن دا کاری بند کے بیماران دی شفا واسدے منکر دی قضا واسدے خوشنو دی مصطفیٰ و مرتضیٰ و سیدہ واسدے سلوات باوازے بلند پڑے اللہ حمد صلی اللہ محمد دعا ہے مالک کائنات انا بانیاں نے جشن دی پر خلوص محنت تمام مومنین و ممنات دا خلوص نال ذکر آل محمد سمات فرمانا میرے تو پہلے میرے تو بعد تمام نفیس مدہ خانہ دی نوکری میں حقیر سے یہ سمیت مالک اپنی بارگائج قبل و منظور فرما بادشاہ تو بڑا بے نیازیں کریم حسین دا کریم اللہ رحیم حسین دا رحیم اللہ رحمان حسین دا رحمان اللہ مالک اس ذکر دا سباب بانیاں دے خاندان دے جتنے مرہومین مالکوں نے دی اروہ نوے سال فرما جس مومن مومن کو لیک روپیہ بھی نہیں اسنو حج اکبر نصیب فرما بابا جی بیت اللہ کے حج کو حج اکبر نہیں کہتے کربلا مولا کے حج کو حج اکبر کہتے مالک تو انہوں سارے انہوں حج اکبر نصیب فرماوے پیشوادی آمد دکھاتر بلند آواز نالک سلوات پر اللہم صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم جشن سرکار منانے کی خوشی ہوتی ہے اپنا کردار بتانے کی خوشی ہوتی ہے جس کی امہ نے سکھایا ہے علی کا نعرہ اس کو معصوم کے آنے کی خوشی ہوتی ہے ہاتھ بلند کر کے بابا جی ایک جملے میں مبارک بات پیش کر کے میں ممنونہ بالخصوص چونکہ روز اساں ایک دوسرے دے سامنے آمنا ایک دوسرے دے متھے لگنا دو درجن ایک سید ہے ایک پاکہ نمدہ خان ہے صداد دے درجن اپاسے ترکے صرف بات چاہنے دے دی ولایت دے مطابق عقیدے میں ممنونہ بھئی عباس رضی جھنڈوی صاحب دے اگر وہ کھلو بھی ویندے تے جیو ممبر تے مائک پھاڑ بھی لیندے تے میں کچھ نہیں سیاکڑا لیکن چلو میں انہ دا بھی احساس کردہ پیاں انہ اگر میرا کیتا ہے چونکہ وقت ایسا دیتا گیا جسے شاید کچھ غلط فہمی ہے وہ چاہے بانیان دی طرف ہو ہے یا ساڑی طرف ہو ہے چونکہ جشن پاک ہے تے جتھے پاک کاندہ تذکرہ ہوئے اتھے نجس شایدی جگہ نہیں غصہ ہے نجس جتھے سرکار دہ تذکرہ ہے اتھے غصہ دہ کیا کام ہے تے جن نے آج بھی پیڈا مو کر کے بینے اللہ کرے انہوں لکوا ہی ہو جاتے چنگی گالے میں اگلے مش رہے ہیں میں ایک مبارک بات دا جملہ پیش کر لگاں آج کے دن فرش پہ رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو فرش پہ رہنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو کہاں وہ نور ہیں سارے کہاں یہ بغز کے مارے میں چار مصرے پڑھا لگا اے جی یہ جمدینے یا اوندینے پہلا لفظ جمن جمن تا تعلق ہے ما دے شکم نال کیونکہ بچہ پیدا ہوئے تے ما دے شکم نال تعلق ہے معصوم وہ ہوتا ہے جو ما کے شکم کا محتاج نہیں ہو سکتا اے جی یہ دسو یا اوندے کی میں نے اے بابا جی ہو بند دلیلہ منگ دن میں مصرہ کھل گاں کہاں وہ نور ہیں سارے کہاں یہ بغز کے مارے ولایت کی منافق سے طبیعت ہی نہیں ملتی ولایت کی منافق سے طبیعت ہی نہیں ملتی کسی معصوم کا آنا اسے کیسے سمجھ آئے کہ جس کی آج تک دیکھو ولدیت ہی نہیں ملتی مالک سلامت لہو جی بڑی جلدی میں کسیدہ شروع کر لگا لیکن چونکہ میرے سامنے چار مصرن اگر چار مصرے گجرات دی دھرتی تُساں دعا فرما دیتی بابا جیڑے سید بیٹھ دو تے پھر میں رات پہلے جسن پاک فیصل آباد سے ہریچ کہ میں چار مصرے پڑھیں بابا جی لائیو میڈیا تے پروگرام چل دا پی آئی بہت وسیط اداد اچھ مجمع ہے لیکن تُسی تھوڑے نہیں تُسی اس مجمع نہ لو بھی ڈھیر ہو میں جڑے چار مصرے پڑھ لگا انہیں دے پہلے دو مصریں جڑے اگر تُوڑی دعا ہے حسرت ہے دل دی خواہش ہے جو اکھا بند کریئے اکھا کھل لڑ تے سامنے کربلا حسین دی زری ہووے اگر تُوڑے دل دی حسرت ہووے بابا جی حج اکبر دی خواہش ہووے تے میں چار مصرے پڑھ لگا او تھے کوئی عام بندہ نہیں جا سکدا اگر منظوری سردار دی نہ ہووے مندہ کربلا نہیں جا سکدا کربلا جانے والے کا مقام کیا ہے جو لوگ کربو بلا میں بلائے جاتے ہیں جو لوگ کربو بلا میں بلائے جاتے ہیں وہ پہلے حضرت حر سے ملائے جاتے ہیں مالک آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو لوگ کربو بلا میں بلائے جاتے ہیں وہ پہلے حضرت حر سے ملائے جاتے ہیں یہ کربلا ہے عبادت کی آخری منزل یہاں رسولوں کو سجدے سکھائے جاتے ہیں یہاں رسولوں کو سجدے سکھائے جاتے ہیں لو جی میں اپنے ویردہ احساس کر دیا میں اپنے گھر دی ڈیوٹی سمجھ دیا کوئی منوان دی خاطر میں کھلوتا نہیں یہ منوانا ہوئے تے بڑے مجمع تے بڑے لنگر تے بڑیاں نیازا ایتھے ہی ہونے ہیں نا تو اڈے چہرے ہیں دی زیارت واسطے ہونے ہیں پھیر پڑا جو لوگ کربو بلا میں بلائے جاتے ہیں یار کھول لو جو لوگ کربو بلا میں بلائے جاتے ہیں وہ پہلے حضرت حر سے ملائے جاتے ہیں مالک تو انہوں سلامت رکھے بابا جی اجڑے بندے آگ دیں نا بھئی سرکارِ حُر تے اینہ سرکار دی واگج ہتھ پایا بابا جی ممبر دی قسم ہے ملک علی جعفر علوی چونی آلے چونکہ میری شکر ہے بابا خادم شاہ رہاں گی اٹھتی چکا لیں لیکن شائریچ میرے استاد ان ملک علی جعفر علوی چونی آلے جنہ دے خاندان دا شاگرد تے ایک چشم و چراک ممبر تے عباس رضا جنڑ بھی تشریح فرما میں ممبر تے کھلوتا انہا کیا حُر نے شاہِ مظلوم کا رستہ نہیں روکا بھٹکا ہوا راہی تھا پتہ پوچھ رہا تھا جو لوگ کربو بلا میں بلائے جاتے ہیں وہ پہلے حضرتِ حُر سے ملائے جاتے ہیں یہ کربلا ہے عبادت کی آخری منزل یہاں رسولوں کو سجدے سکھائے جاتے ہیں مالک آپ کو سلامت رکھے مالک آپ کی توفیقات میرے بابا جی جڑا کسیدہ پاک میں شروع کر لگاں ایدہ کوئی شیر ایسا شیر ہے ترہِ اولتے کو بندہ نہ بھی بول سکے من تکلیف نہیں لیکن دوسرے مصرے تھے ترہِ سانی تھے اگر توڑا دھیان مصریاں لے پاسے ہویا وطمن یقین واسق ہے اے میں شیری سارے جچنج پڑ دا رما میرا ٹائم ختم ہو گا ایسی میں کوئی غرور دی بات نہیں پکر دا آتاِ حسین لے فخر دی بات پکر دا میں بات بڑی پیاری جی کر لگا کس عظمت دا مالک ہے حسین تِن شبان دی حیاء آلود صبح ہو دے غیرت من سورج نے آگ کھولی محمد دی جھولیچ محمد دا نزول ہویا علی دی جھولیچ علی دا نزول ہویا بس حسین بادشاہ نے ٹرنا شروع کی تا ایتوں حسین ٹرنا شروع کی تا ایتوں جبریل نے پر وچھانے شروع کی تا اچھا میں بڑا پیارا جب منظر پیش کر لگا باجمات سلوات پڑھو میں حسین بادشاہ دی ازمدگا آہاں اے قدسیوں کی نگاہ عدل کی سجدہ گاہ 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 کی پیریہ کی بکاہ کا سمجھ آ گیا قدسیوں کی نگاہ دل کی سجدہ کا کبریہ کی بکاہ کا سمیں آگیا کبریہ کی بکاہ کا سمیں آگیا آنگن فاطمہ میں سنو مومنوں آنگن فاطمہ میں سنو مومنوں بچپنا مصطفیٰ کا نظر آگیا ہینگ نہیں ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے ہاتھ بلند کر کے یا علی یا علی بہت روحانیت علی محفل بری روحانیت علی جیسان زندگی دہ پتہ کوئی نہیں جڑے جملے ارز کر لگا کیا ہویا جو حسین حاج نہیں پڑھ سگیا فضیلت حسین دہ جملہ پڑھنا چاہنا ہے جی بندیاں آخر دن بندیاں نے حسین بادشان حاج نہیں پڑھا دیتا کیا ہویا حسین حاج چھوڑ کے ٹرپیا زندگی دہ محاصل شیر بابا جی میں اپنی ساری زندگی دی شائری اس شیر دے ہوتے اگر قربان بھی کر دے ماں تے کسے شیر نو اپنے نامیں نبی لاماں تے پھر بھی حق ادا نہیں ہو سگدا اے حاج کیڑے مقام تے نظر آسی میں کیوں واکھے بیت اللہ کے حاج کو حج اکبر نہیں کہتے کربلا مولا کے حاج کو حج اکبر کہتے ہیں آخر بطول دے پوتر نے محنت کیڑی کی تھی شیرت گھر کہنا چاہنا حاج نہ پڑھنے دیا تو نے شہبیر کو اس نے حج کا حدب برملا کر دیا حج نہ پڑھنے دیا تو نے شہبیر کو اس نے حج کا حدب برملا کر دیا حج کو حج کر دیا حج ادا بن گیا سچ تو یہ ہے کہ حج کربلا بن گیا موسیقی 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 پھر ادھر آگئے ہین ہک نا دوئن وجود ہک ہے نام دوئن ایک ہے رسول دا پتر ایک ہے بطول دا پتر یار میری بات ہی سمجھا یا کوئی نہ ہے چلو ایک ہے محمد مصطفی دا بیٹا نام ہے حسین ایک ہے بطول مرشزادی دا بیٹا نام ہے غازی عباس اگر مزاج ہوئے تھے میں پنجابی زبان دا ایک شیر بڑا پیارا جا مکڑا ہے اے میں شیر بابا جی جڑے جشن تے بھی پڑے آنا کچھ ایسے بھی مجمع کسے بڑے متھے لگی جاندے نہیں وہی اینج پتہ لگ دا وہی قبرستان اچھ کھلوتے ہیں تے جشن پڑی ہوں نہیں جشن پڑے آنا ہے جی بیٹھے یوریا بنانا ہے نا رہے ہی نا رہے ہی نا رہے جی تے صرف ہوئے نا جشن گنانا تے پھر تے نا سونا نا لائے سونا دے نے تے نا پڑا نا لائے کور پڑا نوں دے تے جشن سونا نا ہوئے تے منانا ہوئے منوانا نہ ہوئے کیونکہ میں علی بادشاہ دی ولایت نوں بادشاہ دی پترہ دی ولایت نوں زندگی جاتی منوایا نہیں صرف پہچایا ہے میرا کام صرف پہچانے ہیں منوانا نہیں چودہ تے سال پہلے محمد نے مقام خم غدیرت علی دہت فضائچ بلند کر کے تے قدم آ کیا سی فلانے یا تمہ بھی علی دی ولایت نوں من پونے چار گھنٹے دے خود پہ تو بات محمد نے علی دہت فضائچ بلند کر کے مسکرائے کے ارشاد فرمایا یائلی حلال زیادہ تین چھڑ نہیں سکتا حرام زیادہ تین امن نہیں سکتا جیو پہے جیو پہے چلو جی باجمات سلوات پڑھ لو تیمیں کسیدہ پنجابی زبان جیو پہے ہوئی حسین نہ لہے جیڑا خوش نہیں یزید اجمہ والی آدید ہند نہیں ہاتھ بلند کر کے نہ رہے حیدری دوجہ نہ رہے حیدری تیجہ نہ رہے حیدری چوتہ نہ رہے حیدری پانجرب نہ رہے حیدری کون دنیا تھی آئے کس عزمہ دا مالک دنیا تھی آئے کس شاہن دا مالک دنیا تھی آئے میں نا وہ بیٹھا زی مدسر اکبال چاہ مریادا تیجہ میرے پیچھے بیٹھا زی تیجہ میں جلال پور پٹی ہیں ایک جیشن پہ پڑھتا تھا دو شبان دیدر بیانی راب میں کیا بھی جے کوئی کسر رہ گئی نا تیجہ پیچھے میرے ایک شرلی بیٹھی بندے ہاسپے تیجہ تھوڑے اسے میں کیا سارے اسو کیونکہ جن نے آج بھی نہیں نا حسنہ انہوں حسنہ نصیب ہی کوئی نہیں ہونا میں جملہ پڑھا لگا کون دنیا تھی آئے کس ازمہ دمالکہ حسین شیرت گھر کہنا چاہنا مو میں نادا پیر آئے آج سخی سے پیر آئے جشن میں کیوں نامنا وہاں بار سے تطہیر آئے جیڑا ٹور کے جشن وچے آ گیا اس جہان وچ اوبار نصیب ہے آنکھ دائے کی بریان پاک ہے چودہ حسنی آدھ جو قریب ہیں جیڑا دور ہے پلید ہے آدم والیاں دید ہیں ہاتھ بلنگر کے بولو بولو سکی لال کر اندر اللہ جی بابا جی کوئی بارہ چودہ کسیدے کٹھے کر کے ایک کوئی کسیدہ میں پڑھ لگا ایک کسیدہ جو میں پڑھ لگا اے ہے کسے زاکر جانج علی دی پڑھی کسے محمد مصطفیٰ دی جانج پڑھی میں سرکار حسین باد شادی بھی بارات لکھی میں غازی عباز سرکار دی بھی جانج لکھی جانج تے جیڑا بہت ہی ایک انوکھا جا تے نوے کڑا جا کام ہوند ہے نا ایک بندہ ہوند ہے مسکین جیا انہیں ہاتھیں چنا اینج کر کے سیرا پڑھے ہوند ہے اینج کر کے فریم اچنا وہ شیر لکھے ہوند ہے وہ جیڑے منڈے دا ویا ہوند ہے نا وہ تھلے مار کر نالنا وہ پیشلے دا ٹاکے وہ دا لکھ کے وہ فلانے دا اترے فلانے دی شادی بابا جی پیتی ہیں جنے اپنے ہی ہوئے نا اب ہوں تو آٹے بچیاں دے بھی ہونے اے تو ساں جملے تے بابا جی سواد لیا اچھا او نا سیرا سناندہ روے تے اگوں کوئی نہ سنے تے پھر جاندیا نو ایک کمی دن دی چلو مڑے دا پیوو تے کوئی دے گا نا تے جی او بھی خالی ٹور شڑے نا تو ایک کام ضرور کر دیں میں نو تجربہ ہے میں بندہ اپنی اکھاناڑ بیکھے گالہ کر دیا گلام بات سنی درا گجرات آلے آنو تے فیصلہ بات آلے آنو نا گالہ بڑی نہیں بڑھ دی تے کسے بڑے نہیں بھی نہیں بڑھ دی اچھا گال تُساں گھور کرنی گال میں کی پہ کر دا سنی گال میں کی پہ کر دا سنی گال میں کچھ نہ دے نا ہاں پھر اگلی گال میں کر لگا میں اے ہی بیکھڑا سی بھے تو انہوں چیتا ہے بڑا بیدار مجمع ہے اگلے پینڈ جا کے نا تو ایک گلا ضرور کر دیں اگلے پینڈ دا چودری میڑ پوے چودری صاحب سلام علیکم جی والیکم سلام کدھوں آیاں بھی دادا وہ فلانے پینڈ گیا سنی اچھا کی لین گیا سنی سیرا پڑن گیا سنی اچھا پھر پھر جی چھڑو جی جان دیاں منہوں پہلا ہونا پانی پیان تو بغیر سامنے کرسی تے بٹھا آکے تے مڑے دے پیونے منہوں بڑے کلے گنا شڑے میرے اینے کلے نے اینیاں مجاں نے اینیاں گاماں نے ایڈے میرے دیرے نے وہ دیرے سناندہ رہا مال ڈنگر سناندہ رہا ٹردیاں اسے سعودہ نوٹ بھی کوئی نہیں من دیتا ٹھیک ہے او پھر چودری دوجہ پہن ڈڑا پانی سو کڑ کے دیندہ ہے چل خیر صلی اللہ انہیں نہیں دیتا تے میں دے شڑنا اچھا گل لے وے میں ہون بڑن لگا سرکار اباس دا کمی ٹھیک ہے تے جی تسان کچھ بھی نا نا کڑ کے دیتا تے سرکار غازی سرکار تے موجود لے نا تے میں انہوں لے جا کے صرف اینی گل ضرور کران گا کہ سرکار میں انہوں چلو پیسے ہیں دا تے لالچ کوئی نہیں سی پر سیرے تے بندیاں نے داد بھی کوئی نہیں دیتی انہا شکوا میرا بند ہے نا جے تسی من مکمل طریقے نا الحمدن گوش ہو کے سردار دا سیرہ سنو تسی بنو سرکار دے جان جی میں بنا غازی عباس دا کمی تے تو انہوں غازی عباس دا سیرہ سنا کے جاوان تبیت ہوئے تے جان جی اینج نہیں ہوندے اینج ہاتھ بان کے سیر سوڑ کے بیٹھے ہونے جان جی کی دیئے علی دے پتر دی جان جی کی دیئے علی دے پتر دی جان جی کی دیئے سفین دے وارس عباس دی بات دی سمجھایا کوئی نہیں جان جی کی دیئے شبیر دے بھیرا عباس دی اگر تبیت ہوئے تے حسنین بادشاہ نے سرکار عباس علمدار دے سر تے سیرہ رکھے کیسا منظر آئی فرشتہ نے تصویعیں چھوڑ دیتی اللہ دی آوازہی او سامنے بیکھو ہون فی الحال پوری کائنات دی عبادت صرف اے ہے جو سارے علی دے پتر دا چہرہ بیکھو اونا چہرہ بیکھنا شروع کی تا میں کلم چاہیا جو جملے مرشزادی اتا کی تے باجماز سلوات پڑھو تے میں سیرہ شروع کیا حسن حسین نبیر نوا کے جس دم سے رہ پایا حسن حسین نبیر نوا کے جس دم سے رہ پایا بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں نبیزادی کا ایسان ہے عباس حد یہ ہے کہ اسلام کا ایمان ہے عباس اپنے وقت کے محمد کا نگے باہن ہے عباس حیدر کا پسر ہو کے بھی عمران ہے عباس محصوم ہے مخدوم ہے زمانے کا ولی ہے یہ فاطمہ زہرہ کی دعاوں کا علی ہے حسن حسین نبیر نوا کے جس دم سے رہ پایا حسن حسین نبیر نوا کے جس دم سے رہ پایا چھوڑا چھوڑا بندہ ہل کے دات دے 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 چڑا وجود ہل کے دات دے دے اس وجود سے زندگی چھوپیوں بماری نہیں آسکتے تسکین کا حساس ہے عباس کا پرچم شیعوں کو بہت راست ہے عباس کا پرچم کیا ڈر ہے اگر پاس ہے عباس کا پرچم اپنے لیے تو عباس ہے عباس کا پرچم سچ یہ ہے کہ جس بام پہ یہ ہاتھ سجا ہے لگتا ہے کہ اس چھت پہ بھی عباس کھڑا ہاتھ بلند کر کے نہ رہیا ہے دری حصن حسین نبیر نوہ کے جس دم سے راپایا عدب نہیں کوئی عدب نہیں کوئی میار ہی نہیں کوئی وفا کا کافلہ سالار ہی نہیں کوئی تمہاری چھت پر علم کس طرح نظر آئے تمہارے پاس تو علمدار ہی نہیں حسن حسین نویر نویر کے جسم سے راپایا بیجا نہیں تا شہر کو جنگ کے خیال سے کربلا دے میدان اچ اب باسدہ اختیار پڑھ لگے بیجا نہیں تا شہر کو جنگ کے خیال سے لگ جاتی ورنہ آگ نہر میں جلال سے کٹ کٹ کے گیرے ظلم کے پرچم زمین پر تیرا علم جوان ہے چودہ سو سال سے حسن حسین نویر نویر کے جسم سے راپایا حسن حسین نویر نویر کے جسم سے راپایا حسن حسین نویر نویر کے جسم سے راپایا حسن حسین نویر 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 کے جسم سے راپایا عقیدتوں کا نشاب گازی نیاب ہے بے حساب گازی حیاء اگر ہے وجود لوگ ہو تو پھر حیاء کا ہجاب گازی سنا ہے کہ معصوم نے کہا تھا ہے میرا پورا شباب گازی جہاں بھی سوچو جہاں بھی لکھو ضرور لکھنا نواب گازی جو اس کے در پہ جھکا لے سر کو یہ ان کی نسلیں سمارتا ہے جو موں کو پھیرے تو یاد رکھنا یہ ان کی نسلیں بگاڑتا ہے حسن حسین نویر 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 کے جسم سے راپایا اللہ رہے رمضان امام کار امام کار امام کار امام انگلی پکڑ کے چلنا سکھاتے ہیں مطلع ملدیان سے چونتی ہیں امنا مصطفیٰ زہرہ کی بیٹیوں کی ہے گوتی میں کھیلتا بھولوں سے گھر کے کار کراتی ہے باطمہ بھولیں پھوٹ کھٹی ہے بہویں پھولیںp ب favہ بہ بہوaram ipe شک Boeing موسیقی 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 جم و حرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے چوتھے مصرے تھے اگر سمجھ آ جاوے ایک کلندری نارا آنا چاہید ہے باہر لوکانوں میں پتہ لگے جو صرف ایشیار ربیل اول اچھ خوش نہیں ہوں دے جدوں بھی محمد آ جاوے خوش ہو گئے دن اے قریباً تک چوتھے مصرے تھے ایک کلندری نارا جم و حرم کے جلوسوں پہ نظر جاتی ہے کونسی چیز ہے جو دل میں اتر جاتی ہے ہاتھ کاتے تھے کاتے تھے علم دور کے جن لوگوں نے ان کی اولاد علم دیکھ کے ڈھر جاتی ہے بھلا بھلا شکیلہ لکھا ماشاء اللہ جی بابا سجد